اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام 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 علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرکز سنی دعوت اسلامی مالگاؤں پر ہوتا تھا چونکہ لاکڈاؤن کی وجہ سے اب آپ اس کو صوفی اسلامی چینل پر ہر عفت سماعت فرما رہے ہیں اور آج بھی ہم اور آپ اللہ عز وجل اور اس کے پیارے حبیب سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ بہتر اور اچھی ہوگی اس کی آخرت بھی اتنی ہی اچھی ہوگی حالانکہ یہ بات بالکل یقینی ہے کہ سارے آمال کر لینے کے بعد بھی انسان جو آخرت میں کامیاب ہوگا وہ صرف اور صرف اللہ عز وجل کے کرم سے اور مصطفی جانِ رحمت صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے کامیاب ہوگا لیکن چونکہ دنیا عالمِ اسباب ہے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم نیک عمل کریں یہاں تک فرمایا اللہ کے حبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الدنیا مذرات الاخرہ کے دنیا آخرت کی کھیتی ہے انسان دنیا میں جو بوئے گا آخرت میں اس نے وہی کاٹنا ہے یہ کبھی نہیں ہوتا کہ انسان ببل بوئے اور گلاب کو کاٹے انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے اسی لئے ہمارے اصلاف اللہ تعالیٰ ان سب پر رحمتوں کا نزول فرمائیں انہوں نے اپنی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ آخرت کی تیاری میں اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لئے بہت نیک عمل کیے حتیٰ کہ وہ اس دنیا میں کم سوتے بھی تھے کم کھاتے بھی تھے کم بولتے بھی تھے کم اس لئے بولتے تھے تاکہ ان کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جس کے بنیاد پر ان کی پکڑ ہو جائے کم سوتے اس لئے تھے تاکہ غافلوں میں ان کا نام نہ لکھا جائے اور کم کھاتے اس لئے تھے کہ زیادہ کھانے سے زیادہ نیند آئے گی وجود سست ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جو ہے وہ سستی کا مظاہرہ ہو سکتا ہے اس لئے ہمارے اصلاف اپنا پورا پورا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرتے تھے ان چیزوں کو دیکھتے بھی ہم اندازہ کریں کہ وہ زیادہ سونے کو بھی غفلت تصور کرتے تھے بلکہ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ تو جب نیند سوٹتے تھے تو فوراں توبہ اور استغفار کرتے تھے توبہ استغفار نیند سوٹنے کے بعد گناہ کے بعد انسان توبہ استغفار کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن ہمارے اصلاف کا طریقہ دیکھیں نیند سوٹ کر وہ توبہ کرتے تھے اس لئے کہ میں کہیں زیادہ تو نہیں سو گیا اور زیادہ سونے کی وجہ سے میرا اللہ مجھ سے کئی ناراض تو نہیں ہو گیا اسی طرح عبادت کے بعد بھی اللہ کے وہ برگزیدہ بندے توبہ اور استغفار کرتے تھے اب عبادت کے بعد توبہ کیوں کی جا رہی ہے وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تمہیں اللہ کے دربار میں کھڑا رہنے کے قابل نہ تھا یا پھر میری عبادت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے آپ اندازہ کریں کہ یہ ہمارے اصلاف کی سوچ تھی فکر تھی اور انہوں نے شان سے زندگی گزاری بلکہ کبھی کبھی تو ان لوگوں نے کس انداز کے ساتھ زندگی گزاری حضرت سیدی معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں یاد سری سختی فرماتے ہیں کہ ایک گناہ میری زندگی کا ایسا ہے کہ میں نے اس کی وجہ سے چالیس سال ہو گئے آسمان کی طرف کبھی نگاہ نہیں اٹھائی تو لوگوں نے کہا حضور وہ گناہ کونسہ ہے تو فرمایا کہ بازار میں میری دکان تھی اور سب کی دکانیں جل گئی کسی نے آ کر کے مجھ سے کہا کہ آپ کی دکان باقی ہے تو میں نے اس پر خوشی سے الحمدللہ کہا بس اسی بنیاد پر میں نے شرم اور حیاء کی وجہ سے چالیس سال ہو گئے آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی تو لوگوں نے کہا حضور یہ کونسہ گناہ تھا آپ نے اپنی دکان بچنے پر اللہ کا شکر ادا کیا فرمایا مجھے اپنی دکان کے بچنے پر تو خوشی تھی لیکن دوسروں کی دکان جلنے پر غم نہ تھا افسوس نہ تھا یہ گناہ میری زندگی کا ایسا ہے اس کی وجہ سے چالیس سال بیٹھ گئے میں نے کبھی آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں کیا اس تناظر میں ان تعلیمات کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں ہماری زندگی کیا ہے ہمارے شبوروز کیا ہے آئیے اصل انوان کی طرف آتے ہیں تو ہم یہ جو دنیا میں آئے ہیں اسی دنیا کی زندگی پر آخرت کی زندگی کا انحصار ہے یہاں جو کریں گے آخرت میں وہی پائیں گے اور انسان نے جو کچھ کیا اس کے لئے وہی ہے بلکہ اگر انسان دنیا میں برا کرے گا تو بھی اس کے لئے برائی ہے انسان غافل رہے گا تو بھی اس کے لئے پشتاوہ اور افسردگی ہے کاش کہ آج اس دنیا کے اندر اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے اس کو غنیمت جان کر ہم اللہ کو راضی کریں اللہ کی عبادت کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے تک ہو دو کریں اللہ اکبر آئیے ورنہ غفلت کتنی دردناک ہے کہ انسان غفلت ہی میں زندگی گزار دیتا ہے اور جب اس کی زندگی کی آخری ہچکی آتی ہے تو وہ افسوس کرتا ہے کہ میں نے اس زندگی اس دنیا پر فریب کھایا اور فریب ہی کے اندر میری زندگی ختم ہو گئی افسوس کہ اب دو لمحات بھی میری زندگی کے نہیں بچے اس وقت انسان جو ہے وہ انسان اللہ کی بارگاہ کے اندر محلت طلب کرتا ہے مگر یہ کہہ کر اسے روک دیا جاتا ہے کہ جب ہم نے تمہیں محلت دی تھی اس وقت تو تم نے اس کا استعمال نہیں کیا میرے عزیز بھائیو وہ میرے احباب کان کھول کر کے سنیں جو لوگ اللہ نے جنہیں وقت دیا ہے وہ موبائل گیموں میں مصروف ہیں وہ جوے میں مصروف ہیں وہ کھیل کود میں مصروف ہیں وہ دوستوں کی گرمہ گرم محفلوں میں مصروف ہیں وہ قیقہوں کی محفلوں میں مصروف ہے وہ شراب و شباب کی محفلوں میں مصروف ہے یہ دنیا کی زندگی بہت قیمتی سرمایہ ہے بلکہ جنت میں تو لوگ اس لئے بھی پشتائیں گے کہ ہم نے زندگی کا ایک لمحہ زائے کیوں کر دیا کاش کہ اس وقت بھی اللہ کی عبادت کر لیتے تو آج ہمیں جنت میں یہ مقام ملنے کی وجہے کوئی اور مقام ملتا اس لیے اللہ رب العزت کا دیا وقت قطعاً زائے نہ کریں اس کا صحیح استعمال کریں اور اس کو صحیح طور پر اللہ کی عبادت میں لگائیں بلکہ بات آئی ہے تو اپنے عنوان پر آنے سے پہلے عرض کروں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دوست کی قبر پر گیا دعا کی کہ اللہ اس کے احوال سے مجھے باخبر فرما ایسے میری آنکھ لگ گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ اٹھا اور اٹھنے کے بعد کہتا ہے کہ تم لوگ کتنے خوش نصیب ہو کہ ہر ہفتے تمہیں حج کی سعادت نصیب ہوتی ہے تو میں نے کہا ہر ہفتے کوئی حج کیسے کر سکتا ہے تو اس نے کہا کہ جب مسلمان جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں تو جمعہ کی نماز کی برکت سے انہیں حج کرنے کا عجر و ثواب ملتا ہے اور جب وہ جمعہ پڑھ کر لوٹتے ہیں تو اس وقت تو اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگی کے یعنی ہفتے بھر میں انہوں نے جو گناہ کیے ہیں ان سارے گناہوں کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرما دیتا ہے اور پھر اس نے کہا افسوس جب میں نیک عامال کر سکتا تھا تو اس وقت تو مجھے نیک عامال کرنے کی اہمیت نہیں پتا تھی اور اب جب کہ ہم نیک عامال نہیں کر سکتے تو یہاں قبر میں آنے کے بعد پتا چلا کہ نیک عامال کی اہمیت کیا ہے اس کی برکتیں کیا ہے اس کا صلح کیا ہے لیکن جب نیکیاں کر سکتے تھے اس وقت صلح کی اہمیت پتا نہیں تھی آج صلح کی اہمیت پتا چلی ہے تو نیک عمل کر نہیں سکتے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں بہت مختصر سے زندگی لے کر کیمائے ہیں کاش کہ ہم نے عبرت حاصل کی ہوتی ہم نے اس دنیا کو ہمیشہ رہنے کی جگہ سمجھنے کی بجائے ایک سرائے ایک مسافر خانہ سمجھ کر ہم نے اللہ تبارک وطالہ کو راضی کیا ہوتا اس کی عبادت کی ہوتی ہے اللہ تعالی کی عبادتیں تو بہت ساری ہے اس کا مفہوم عبادت کا بہت وسیع ہے بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ ہر وہ جائز کام جو اللہ کی رضا کے لئے کیا جائے اسی کو عبادت کہتے ہیں حتیٰ کی راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیں اللہ کے لئے تو یہ بھی عبادت ہے کانٹیں ہٹا دیں یہ بھی عبادت ہے پتھر ہٹا دیں راستے سے یہ بھی عبادت ہے اسی طرح کسی کو پانی پلا دیں یہ بھی عبادت ہے اللہ کے لئے کسی کو دیکھ کے مسکران دیں یہ بھی عبادت ہے حتیٰ کہ کسی کو آدھی خجور تھما دیں اللہ کے لئے یہ بھی عبادت ہے بلکہ ایک مرتبہ ایک سائل آیا ام المومن نمہ عیشہ صدیقہ سلام اللہ علیہہ کے سامنے اس نے کہا مجھے کچھ انائیت فرمائیں تو آپ کے ہاتھ میں خجور تھی آپ نے آدھی اس کے ہاتھ میں دے دی جب آدھی لے کر وہ چلا گیا تو لوگوں نے عرض کی امی جان یہ آدھی خجور کا کیا ہے فرمایا کیا تُو نے قرآن نہیں پڑھا اللہ فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَيْنَرَ ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی تمہیں وہ بھی دکھایا جائے گا اور ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی تمہیں وہ بھی دکھایا جائے گا یعنی اس کا صلح دیا جائے گا فرمایا کہ جب ذرے برابر نیکی کی جب اس کا صلح ملے گا تو اس آدھی خجور کے اندر تو کئی ذرات موجود ہیں پھر اس کا صلح کیوں نہ ملے گا تو انسان اگر آدھی خجور دے کر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے تو یہ بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑی عبادت ہے لیکن آئیے اللہ کے نزدیک سب سے بڑی عبادت کیا ہے اب اس کی طرف ہم چلتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے بڑی جو عبادت ہے وہ ہے اللہ کے لئے کسی سے محبت کرنا ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہِ تور پر تشریف لے گئے تو اللہ نے فرمایا موسیٰ تم نے میرے لئے کیا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا میں نمازیں پڑھتا ہوں تیرے لئے روزے رکھتا ہوں تیرے لئے دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہوں اس جو ہے وہ ایسی قوم کے اندر زدی قوم کے اندر تیرے لئے ساری چیزیں تمہیں تیرے ہی لئے کرتا ہوں جواب آیا موسیٰ یہ سب چیزیں آپ اپنے لئے کرتے ہیں تو حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام تو ہی بتا اب میں تیرے لئے کیا کروں تو اللہ نے فرمایا موسیٰ میری خاطر کسی سے محبت کر یہ عمل خالص میرے لئے ہے یعنی اللہ کے نزدیک کسی سے صرف اللہ کے لئے محبت کرنا یہ کتنی بڑی چیہ ہے یعنی کہ کسی سے کوئی خونی رشتہ نہ ہو کسی سے کوئی علاقائی رشتہ نہ ہو نسبی رشتہ نہ ہو کوئی ذاتی مفاد وابستہ نہ ہو کاروباری رشتہ نہ ہو صرف اس لیے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اللہ کے لئے محبت کرنا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کے درجات سب سے زیادہ بڑے ہوئے ہوں گے جنہوں نے لوگوں سے صرف اللہ کے لئے محبت کی ہوگی اور ایک حدیث پاک میں بھی آیا ہے مفہوم حدیث ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو عرشق سائے میں رکھا جائے گا تو وہ وہ لوگ ہوں گے جو ملتے تھے تو اللہ کے لئے اور جدہ ہوتے تھے تو اللہ کے لئے اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب سب لوگوں کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو نور کے ممبر پر بٹھایا جائے گا اور ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا تو لوگ دیکھ کر کے پوچھیں گے یہ کون نبی ہیں اور کون شہید ہیں کہ جن کو یہاں اس شان سے بٹھایا گیا اور میدانِ محشر کی تکلیف اور پریشانیوں سے یہ محفوظ و معمون ہے تو اس وقت کہا جائے گا نہ یہ کوئی نبی ہے نہ یہ کوئی شہید ہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لئے دوستی کرتے تھے اور اللہ ہی کے لئے دشمنی کرتے تھے محبت بھی کرتے تھے اللہ کے لئے اور کسی سے دشمنی بھی کرتے تھے اللہ کے لئے اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ مرتبے عطا فرمائے ہیں آج یہ چیز یہ سنتِ کریمہ آقاِ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور حضور علیہ السلام کے بعد صحابہ کی یہ سنت کہ اللہ کے لئے محبت کرنا یعنی جس سے کوئی مفاد وابستہ نہ ہو اس سے بھی سریعہ محبت کرنا کہ اللہ اور اس کے رسول نے محبت کرنے کا حکم دیا ہے بلکہ آئیے ہمارے اسلاف بزرگان دین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ کے لئے کیسے محبت کرتے تھے اور ان کا انداز کیا تھا آج تو بڑا عجیب دور آ گیا ہے کہ لوگ اگر کسی کو سلام بھی کرتے ہیں تو پہچان والوں کو سلام کرتے ہیں بلکہ ایک مرتبہ ایک شخص نے ایک صحابی کو نام لے کر اوہ فلان صاحب سلام کیا تو انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول نے سچ کہا تو کسی نے کہا کہ کیا بات ہے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب لوگ صرف پہچان والوں کو سلام کریں تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب آ گئی یعنی سلام کرنے میں پہچان کا لحاظ رکھا جائے حالانکہ سلام کی متعلق فرمایا من عرفتا ولم تعریف کہ سلام اس کو بھی کرو جس کو پہچانتے ہو اور اس کو بھی کرو جس کو نہیں پہچانتے ہو اب آپ اندازہ کریں کہ جب آج کا انسان سلام کرنے میں پہچان دیکھتا ہے تو احسان کرنے میں وہ کتنی پہچان دیکھتا ہوگا حالانکہ سلام ہو یا احسان ہو تو پھر آپ نے پہچان کے لئے کہ اللہ کے لئے کہاں کی اللہ کے لئے جو عمل ہو آپ جانتے ہو یا نہ جانتے ہو اگر آپ کو مومن ہے تو اس کو سلام کرنا چاہئے اور احسان تو کسی کسی بھی انسان پر آپ کو کرنا چاہئے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ کس طریقے سے ہمارے بزرگوں کا انداز تھا ایک مرتبہ شیخ ابو الحاشیم صوفی رحمت اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ جنگل میں کئی تشریف لے جا رہے تھے اچانک سے ایک آدمی ان کو نظر آیا آپ نے اس کو سلام کیا اس نے سلام کا جواب دیا اور پھر گفتگو ہونے لگی اور بہت دیر تک دونوں کی گفتگو ہوتی رہی شیخ ابو الحاشیم صوفی نے اپنا توشہ دان کھولا اور کھول کر اس دسترخان بچھایا اور اس اجنبی مسافر کو کھلایا اور پھر کھاتے وقت بھی بہت باتیں ہوئیں مریدوں کو ایسا لگا جیسے حضرت کا پیرو مرشید کا بہت گہرا اور پرانا دوست ہے جو بہت دنوں کے بعد حضرت کو ملا ہے جب وہ کھانا کھا کر چلا گیا تو لوگوں نے بہت انہماک سے باتیں ہو رہی تھی گفتگو ہو رہی تھی باتچیت ہو رہی تھی کھانا کھلایا گیا تھا پانی پلایا گیا تھا اس کو بہت احترام سے رخصت کیا گیا تھا روکا بھی تھا احترام سے رخصت بھی کیا تھا احترام سے تو شیخ ابو الحاشیم صوفی سے مریدوں نے پوچھا حضور یہ کون تھے جس سے آپ اتنے انہماک سے اور دلچسپی سے گفتگو کر رہے تھے جنگل میں کھانا بھی کھلایا پانی بھی پلایا احترام سے رخصت کیا انہوں نے فرمایا واللہ یعنی اللہ کی قسم یہ کون تھا اس کو میں نہیں پہچانتا یہ کون تھا میں اس کو نہیں پہچانتا فرمایا جب نہیں پہچانتے آپ تو ایسی باتیں کر رہے تھے جیسے برسوں سے پہچان ہو فرمایا اسی کا نام تصوف ہے تعلیمات تصوف اسی کا نام ہے کہ کوئی اجنبی بھی ملے تو ہم اس سے ایسے ملیں ایسے بات کریں جیسے برسوں پرانی اس سے ہماری ملاقات ہے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کریں آپ اندازہ فرمائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہم اولیاء کرام اور صوفیاء اسلام کی باتیں تو بہت کرتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ چیزیں موجود ہیں نہیں اور ہرگز نہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے ایسا کیا ہے گویا کہ چھلکے کو لے لیا ہے اور ہم نے گودے کو یعنی مگز کو چھوڑ دیا ہے ہم نے یہی کیا ہے چند رسومات کو اپنایا اور اس کے بعد بہت ساری چیزوں کو ہم نے فراموش کر دیا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو آئیے آج کا ہمارے اجتماع کا ہفتہ وار اجتماع کا خصوصی پیغام یہی ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق سے اللہ کے لئے محبت کریں اللہ کے لئے پیار کریں یہی ہمارے بزرگوں کا فرمان ہے اور یاد رکھنا جب کوئی بندہ اللہ کے لئے محبت کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق میں اس کو محبوب بنا دیتا ہے اور اگر کوئی بندہ اللہ کے بندوں کا دل دکھاتا ہے چاہے فیل سے چاہے عمل سے چاہے قول سے یعنی کوئی ایسا کام کرے جس سے دل دکھے ایسی بولی بولے جس سے دل دکھے یا ایسا اشارہ کرے جس سے دل دکھے قول فیل زبان جس طرح بھی آپ کسی کا دل دکھائیں تو یاد رکھنا صوفیاء اکرام علحم و ردوان فرماتے ہیں اس وقت تک کسی بھی انسان کی زندگی کا زوال شروع نہیں ہوتا کوئی انسان ترقی سے تنزلی یعنی گراوٹ کی طرف نہیں آتا جب تک وہ کسی بندے کا دل نہ دکھائے دل دکھانا اتنی بڑی نحوست ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے بڑے بڑے انسان جو ہے وہ تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ جاتے ہیں اور دل خوش کرنا اور دعائیں لینا ایسا ہے جس کی بنیاد پر جو ہے وہ گرے پڑے لوگ بہت عروج اور بلندی پر پہنچ جاتے ہیں یقیناً لاک ڈاؤن کے ایام ہے اس وقت دروازے پر بار بار غریب مفلیس آتے ہوں گے دے دے کر لوگ تھک گئے ہوں گے لیکن لوگ اب لوگوں کے ساتھ سامنے تیوریاں بھی چڑھا رہے ہوں گے بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کو دینا اچھا لگتا ہے بھوکے رہ کے کھلانا اچھا لگتا ہے لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن لوگوں کو دینا بہت برا محسوس ہوتا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور وہ لوگوں کے ساتھ بڑی بدسلوکی کرتے ہیں یاد رکھئے اگر اپنے دروازے پر کوئی آئے ہم اس کو دے سکتے ہیں تو دے دیں ورنہ اچھی بات کہہ کر رخصت کر دیں کیونکہ اچھی بات کہہ کر رخصت کرنے پر بھی اللہ صدقی کا ثواب عطا فرماتا ہے بلکہ صدقہ دے کر دل دکھانا اس سے بہتر یہ ہے کہ نہ دے کر دل خوش کر کے اچھی بات کر کے دل خوش کر کے رخصت کر دینا اس میں زیادہ صلاح ہے جو صدقہ دے کر کے دل دکھائے اور دل کو تکلیف پہنچائے اس سے تو بہتر تھا کہ نہیں دیتا اور اچھی بات کہہ کر اس کا دل خوش کر دیتا آئیے اس سلسلے میں ایک عبرت آموز حکایت بیان کی جائے اور اس کے بعد ہماری محفل مکمل ہو جائے اور اختتام کو پہنچے معام طور پر بچے یا عورتیں یا گھر کے مرد یا بڑی عورتیں آنے والوں کو یقیناً بہت بری نظر سے دیکھتے ہیں یاد رکھئے اگر کوئی مجبور ہو کر ہمارے دروازے پر آیا ہے تو اسے بری نظر سے نہیں دیکھنا چاہئے پہلے تو یہ سوچنا چاہئے کہ اس کو اللہ نے بھیجا ہے تاکہ ہم اس کو کچھ دے کر نیکی حاصل کریں اس کو صدقہ دے کر اپنے سے بنائیں دور کریں اس لیے کہ اللہ کا کتنا کرم ہے ان پر جن کے دروازے پر لوگ لینے کے لیے آتے ہیں اگر اللہ لینے کے لیے نہ بھیجتا اور آپ کو مانگنے والا بنا دیتا تو آپ اور ہم کیا کر لیتے اس کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مانگنے والوں کی صف میں نہیں کیا بلکہ دینے والوں کی صف میں کھڑا کیا یہ کتنا بڑا اس کا احسان ہے اس پر ناراض نہیں ہونا چاہئے کچھ لوگ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت دے رہے ہیں اور خاموشی سے دے رہے ہیں اور دینے کے بعد وہ شکر بھی ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا ہے لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو دیتے بھی کم ہے یا نہیں دیتے اور پھر گالیاں اور دل دکھانا اور بیزتی کرنا اور سوا کرنا یہ ساری چیزیں یاد رکھئے ہمارے مذہب کی یہ تعلیم قطع نہیں ہے بلکہ اگر اسی پر گفتگو تو کافی وقت چاہئے ہمارے بزرگوں کا تو حال یہ تھا کہ کوئی مانگنے کے لئے یا نہیں تھا دینے کے لئے تو گھر کے کی چیزیں گروی رکھ کر کے جو ہے وہ سائل کو دیا بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اکثر قرضہ آپ نے اکثر آدیث میں سنا ہوگا اور صیرت میں پڑا ہوگا کہ حضور علیہ السلام کا فلان یہودی جوہو حضور علیہ السلام پر فلان یہودی کا قرضہ تھا فلان یہودی کا قرضہ تھا تو آخر جس کے پیٹ پر جوہو دو دو پتھر بندے ہوتے تھے اور جس کے گھر میں تین تین مہینے چولا نہیں جلتا تھا اس کو قرضہ لینے کی ضرورت کیوں پیش آتی ایک قرضہ تو آدمی اپنی ضرورت پر لیتا ہے حضور علیہ السلام کیوں قرضہ لیتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اکثر قرضہ اس لئے ہوتا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حضور کی آمدنی آتی تھی وہ فوراں گریبوں میں مسکینوں میں یتیموں میں ضرورت مندوں میں تقسیم ہو جاتی تھی وہ تقسیم ہونے کے بعد جب مزید لوگ مانگنے کے لئے آتے تو اللہ کے رسول علیہ السلام تو وہ تسلیم اب اس کو نہ کہنے کی وجہ کسی سے قرضہ لیتے اور اس کی جھولی بھر دیتے یا کسی دکاندار کے پاس جاتے فرماتے اس کو جو لگ رہے وہ دے دو وہ میں ادا کر دوں گا اس طرح سے حقہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرض ہوتا تھا اکثر و بیشتر قرض کی وجوہات یہی ہے اگر آپ باریکی کے ساتھ دیکھیں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں آج اللہ تعالی نے اگر دیا ہے تو اس کا شکر ہونا چاہیے اور لوگوں کی مدد اور امداد کرنا چاہیے تو عرض یہ کر رہا تھا جب کوئی آئے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو اس کا دل نہ ٹوٹے اس کے دل کو تکلیف نہ ہو اس کے دل کو عذیت نہ ہو ان چیزوں کا ہمیں بھرپور خیال رکھنا چاہیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ عید کا دن تھا اور عید کے دن ایک مالدار شخص جس کو اللہ تعالی نے بہت دولت سے اور مال سے اور بڑے کاروبار سے نوازا تھا خدا نے سب کچھ دے رکھا تھا اور اس کی شادی ہوئی تھی اور شادی کے بعد شاید اس کی زندگی کی یہ پہلی عید تھی اور عید کے دن وہ اپنی بیوی کے ساتھ دسترخان بچھا کر کے بیٹھا اور جیسے ہی پہلا لکمہ وہ اپنے موہ میں ڈالنے لگا اس وقت باہر سے آواز آئی ہے کوئی جو مفلس اور غریب کو عید کے دن اللہ کے لئے کھانا کھلائے اتنا سننا تھا اس نے موہ کا لکمہ جو ہے وہ موہ میں ہاتھ کا لکمہ موہ میں ڈالنے کی بجائے اس نے اپنے نوکر چاکر اور خادموں سے کہا کہ لوگ چلے آتے ہیں عید کے دن بھی اور پریشان کرتے ہیں مہینے بھر کے روزوں کے بعد آج دوپہر میں عید کی دن کھانے کے لئے بیٹھے ہیں اور بیوی کے ساتھ اس میں بھی لوگ خلل ڈالتے ہیں کون گستاک اور کمبخت ہے اس کو اس کی سزا دی جائے اور دھکے مار مار کر اس کو بھگا دیا جائے کہتے ہیں کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں ایسا ہی ہوا نوکر تھے خادم تھے جیسے ہی سنا کہ اس کو دھکے مار کے بھگایا جائے ایک شخص نے اس کو ایسا دھکا دیا کہ وہ کمزور سا آدمی زمین پہ گھر پڑا اور جب وہ زمین پہ گھر پڑا تو پھر وہ چلا گیا پتہ نہیں اس نے کیا کہا کیا نہیں کہا یاد رکھنا کسی کے زوال کے لئے کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی کی بددوائی ہو اس لئے کہ کبھی کبھی مظلوم بددوائی نہیں کرتا لیکن مظلوم کا رب اور مظلوم کا خدا وہ کبھی بھی اپنے کسی بندے پر ظلم کو گوارہ نہیں فرماتا اور ظالم کو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سزا دیتا ہے دیر یا جلدی ظالم کو سزا مل کر رہتی ہے ظلم کی سزا دنیا ہی میں ملتی ہے اور ہمیشہ قدرت مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے آپ دیکھ لیں ظالموں کا نام بھی نہ رہا لیکن مظلوم آج تک موجود ہے آپ دیکھیں فیرون نے ظلم کیا بنی اسرائیل پر یا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فیرون دوبا دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آج بھی شان و شوکت کے ساتھ کیا جاتا ہے نمرود نے ظلم کیا حضرت ابراہیم مظلوم تھے نمرود کا وجود عبرت بن گیا مٹ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام آج بھی جو ہے وہ موجود ہے ہمارے محفلوں میں ہمارے ذہن میں ہمارے فکر میں ہمارے عقیدے میں خیالات میں اور آج بھی آپ شان و شوکت کے ساتھ آپ کا ذکر ہوتا ہے آپ کے مزار پہ عدب و احترام کے ساتھ لوگ حاضری دیتے ہیں بلکہ امت مسلمہ کی تو کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ درود نہ پڑ لیا جائے اسی طرح مکہ میں گنڈا گردی کرنے والا ابو جہل ابو لہب عطبہ شعبہ اس طریقے سے اور بھی لوگ تھے ان کا کہاں ہیں سب مٹ گئے مصطفی جان رحمت آج بھی ان کا ذکر موجود ہے حضور زندہ ہیں حضور علیہ السلام کی شان آج بھی بیان کی جاتی ہے بلال حبشی جن پر ظلم ہوتا تھا مغیرہ ظلم کرتا تھا ولید ابن مغیرہ ظلم کرتا تھا اور دے گئے لوگ آج بلال حبشی شان کے ساتھ مسلمانوں کی محفلوں کی زینت ہے اور تاریخ کا حصہ ہے لیکن اسی طرح دیکھیں یزید نے ظلم کیا مٹ گیا یزید امام حسین آج بھی زندہ ہیں جب بھی ظلم ہوگا ظالم مٹے گا اور مظلوم جس نے اللہ کے لئے صبر کیا ہے اس کا ذکر موجود ہوگا ظالم کو مٹانے کے لئے مظلوم کی بددوہ ہی کافی ہے لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مظلوم آلہ ظرف ہونے کی وجہ سے بددوہ تو نہیں کرتا لیکن مظلوم کا خدا پھر جو بدلہ لیتا ہے یہاں تک حدیث پاک کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ اگر ایک پہاڑ نے کسی دوسرے پہاڑ پہ ظلم کیا تو اس پہاڑ کو بھی پگلا دیا جاتا ہے اور ذروں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے بغیر سینگ کی بکری پر سینگ والی بکری نے ظلم کیا تو اس بکری کو بھی اس کی سزا دی جاتی ہے یہ ہے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور اللہ ہمیں ظلم سے محفوظ رکھے اور دلوں کا خیال کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ظلم صرف یہی نہیں کہ ہم کسی کو ماریں ظلم صرف یہی نہیں کہ ہم کسی کو تانہ زنی کریں ظلم صرف یہی نہیں کہ ماذا اللہ ہم کسی کو گالی دیں ظلم یہ بھی ہے کہ ایک آدمی جس مسنت پر بیٹھنے کا حق دار تھا ہم نے اس کو اس مسنت پر محفوظ میں نہیں بٹھایا اور اس مسنت پر ہم نے اس کو بٹھایا جو حق دار نہیں تھا یہ بھی حق دار پہ ظلم ہے ایک بندہ اس طرح کی گفتگو کا حق دار تھا کہ ہم اس کے ساتھ تبسم ریز ہوتو کے ساتھ بات کرتے اور ہم نے اس سے تیوری چڑھا کر بات کی یہ ظلم ہے اس لئے کہ ظلم کی تعریف یہ ہے کہ جو چیز یا جو شہ جس مقام پر رکھنے کے قابل تھی آپ نے اس کو اس مقام سے گرا کر کے رکھا یہ ظلم ہے جیسے بار بار یہ ذابطہ بیان کیا جاتا ہے ٹوپی کا مقام سر ہے اس کو پیر پر رکھ دیا تو یہ ٹوپی پر ظلم ہے اسی طرح قیاس کرتے چلے جائیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اس ذابطے کے تحت سوچیں کہ ہم روز آنا ایک دن میں کتنا ظلم کرتے ہیں کتنا ظلم کرتے ہیں کاش کہ میرے وہ بھائی اور وہ بہنیں بھی اس کو سمجھ سکتے تھے کہ بیوی اس لیے تھی کہ اسے پیار دیا جائے اسے تڑپا کر باہر ناجائز تعلقات کیے جاتے ہیں یہ بھی ظلم ہے یہ بھی ظلم ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں سرکنیزوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ زندگی میں کوئی ظلم ہو قدرت کسی بھی ظلم کو نہ پسند کرتی ہے نہ گوارہ کرتی ہے اور ظالم کو اس کے ظلم کے حوالے سے ظلم کی سزا دنیا ہی میں ملتی ہے اور دنیا ہی میں اس کا انجام لوگوں کو دیکھنا نصیب ہوتا ہے تو اس شخص نے کہا کہ دھکے دے کر کے نکالو اور اس کو دھکا دیا وہ گر گیا اور جب گر گیا تو وہ فقیر چلا گیا وہ فقیر کیا گیا اس کے بعد اس کی الٹی گنتیں شروع ہو گئی پہلے تو کاروبار دھپ پڑنے لگا دھیرے دھیرے کاروبار کو زوال آنے لگا اور مسائل اس کے ہوتے چلے گئے پھر یہ ہوا کہ کاروبار پر جب زوال آیا نوکر چاکر سب چھوڑ کر بھاگنے لگے دھکانے بند ہو گئی ایک وقت ایسا آیا کہ پھر اس کو اپنا مکان بھی بیشنا پڑا ہانا کہ یہ سب چیزیں ابھی سال بھی نہیں گزرا تھا کیس ہونے لگا اس لئے کہ مظلوم کی آہ بڑی بھیانک ہوتی ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مظلوم کی بدعا سے بچو اس لئے کہ مظلوم کی بدعا اور باب جعوت الہی کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا وہ فوراں قبول ہوتی ہے تو ادھر سب گھر بھی بک گیا اور جب گھر بکا ہے اس کا تو اس کی بیوی نے کہا کہ میں شریف خاندان کی ہوں اور کب تک میں آپ کے ساتھ در بدر پھرتی رہوں عزت کو تحفظ نہیں ایک کام کریں اب آپ کے پاس نہ کھانے کو ہے اور نہ سر چھپانے کو ہے اس لئے مجھے طلاق دے دیں اور پھر اس کو طلاق دے دی گئی وہ گئی ماں کے گھر اور پھر اس نے عدد گزاری اور عدد گزارنے کے بعد ایک سودا گھر کے یہاں سے اس کو رشتہ آیا اور جب رشتہ آیا تو اس کی شادی کر دی گئی پھر اس کی شادی ہو گئی خدا کا کرنا یہ کہ پھر پوری آن بان شان کے ساتھ اپنی رحمتوں کو لٹاتا ہوا ماہِ رمضان شریف پھر آیا ماہِ رمضان شریف کی بہاریں اپنے پورے شباب پر تھی اور پھر ماہِ رمضان شریف جب رخصت ہوا تو خوبصورت عید کا دن چھوڑ گیا جیسے عید کا دن آیا تو اتفاق کی بات یہ کہ خوبصورت مکان تھا خوبصورت شوہر تھا خوبصورت دسترخان تھا اور لذیذ اور خوبصورت کھانے دسترخان پر بکھرے ہوئے تھے ایسے میں ایک سائل کی صدائی ہے کوئی اللہ کے لئے بھوکے کو کھلانے والا دونوں کے ہاتھ کا پہلا لکمہ مو کی طرف بڑھ رہا تھا اچانک ایسا لگا اس عورت کو یا اس لڑکی کو جیسے وہ ماضی میں گم ہو گئی ہو لیکن یہ جو یہ جو شوہر تھا اس کا دوسرا شوہر وہ پہلا لکمہ اپنے مو کی طرف لے جا رہا تھا اس نے لکمے کو ہٹا کر کے اپنے نوکروں سے کہا دیکھو کون بھوکا ہے جاؤ اور یہ کھانا اس کو دے دو بلکہ جب نوکر بڑھے تو اس خاتون جو اس کی بیوی تھی اس سیٹ نے اس سوداگر نے اپنی بیوی کو کہا ایک کام کرو نوکروں کے ہاتھ سے کھانا بھیجنا شاید کسی فقیر کی بے عدبی بھی ہو سکتی ہے لے جاؤ اور اپنے ہاتھ سے تم ہی کھانا دے دو جب یہ کھانا لے کر چلی دروازے پر بکھرے وے بالوں میں پھٹے وے لباس میں فقیر کو کھڑا دیکھا جیسی نظر پڑی چیخ ماری زمین پہ گیری بے ہوش ہو گئی ہاتھ کا کھانا چھوٹا اور وہاں سے جو فقیر مانگنی آیا تھا وہ بھی بھاگتے ہوئے چلا گیا جب بیوی کی چیخ کی آواز سنی تو سوداگر قریب آیا اس نے چہرے پہ چھیٹے دئے کیا ہوا کیوں اس فقیر کے چہرے میں بھکاری کے چہرے میں ایسا کیا تھا کہ تم چیخ مار کے زمین پہ گری اور بے ہوش ہو گئی تو اس نے کہا کہ یہ جو بھکاری آیا تھا یہ میرا پچھلے سال یہی وقت تھا یہ میرا شوہر تھا اور میں اس کے نکاح میں تھی پھر اس نے پورا واقعہ بتایا اور پھر کوئی آیا تھا اسی وقت مانگنے کے لئے اس کو دھکے دے کر بھگا دیا گیا تھا اسی دن سے اس کی الٹی گنتی شروع ہوئی اور آج میں نے اس کو پہلی بار دیکھا طلاق کے بعد کہ وہ بھکاری بن کے آیا ہے پھٹے پرانے کپڑے بکھرے ویبال اتنا بتر حال تھا جبکہ اس کے کئی نوکر چاہ کر تھے اور یہ تباہ ہو گیا میں بے ہوش ہو گئی یہ داستان سن کر اس کا دوسرا شوہر جو موجودہ وقت میں اس کا شوہر تھا اس کی آنکھ میں آسو آگئے اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر وہ تمہارا پہلا شوہر تھا جس نے کسی فقیر کو دھکے دے کے پچھلے سال عید پر بھگایا تھا اور اس پہ ظلم کیا تھا تو یاد رکھو جو اس کی چوہ کھٹ پہ پچھلے سال فقیر بن کر کے آیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا وہ میں ہی تھا اور جب مجھے ظلم کیا گیا تو میں نے اللہ سے یہ کہا کہ مولا اگر تو نہ چاہتا تو میں اس کے دروازے پر بھیک مانگنے کیوں آتا مولا مجھ پہ ایسا کرم کر دے کہ اب میں کسی کے دروازے پہ بھیک مانگنے نہ جاؤں بلکہ میں دینے والا بن جاؤں اسی دن کے بعد سے اللہ نے مجھے ہر دن ترقی دیا میں مٹی پکڑتا وہ سونا گویا کہ بنتی رہی اور اللہ نے آج مجھے سال سے پہلے پہلے اس مقام پر پہنچا دیا جس مقام پر تم دیکھ رہی ہو اسی لیے جب میرے دروازے پر بھیکاری کی آواز سنائی گئی تو مجھے پچھلا دور یاد آ گیا کہ مجھے اس وقت دھکا دیا گیا تھا اس لئے میں کسی کو دھکا دینا نہیں چاہتا تھا اور میں ہر ایک کی یہاں گردشے لہل و نہار ہے دن و رات کی گردشیں ہیں دولت عزت شہرت سائے کی طرح ہے کبھی کسی کے آنگن میں اور کبھی کسی کے آنگن میں اس پر فریب مت کھائیے اس پر تکبر مت کیجئے اس پر گھمن مت کیجئے بلکہ اپنے اللہ پر نظر رکھیں اللہ کے عطا کردہ قانون جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس پر عمل کیجئے اللہ کے لئے محبت کیجئے دلوں کو خوش کیجئے ہر مانگنے والے کو بسات بھر اپنی حیثیت بھر عطا کیجئے اور جس کو نہیں دے سکتے یا دینے کی حیثیت نہیں ہے اس کو چند جملے اچھے بول کر خوبصورت بول کر رخصت کر دیجئے اور اگر آپ کسی کو اس وقت دیتے ہیں تو گویا کہ کسی غریب کی مدد کرنا اللہ کو قرض حسنہ دینے کے برابر ہے آج ہم اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے کل اللہ ہمیں قیامت کے دن اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا اور لوٹائے گا کاش ہم لوگوں کی ضروریات کا خیال کرتے یقیناً ابھی بھی لوگ ابھی بھی لوگ ہماری جہے وہ مدد کے محتاج ہیں یقیناً بہت سارے علاقوں میں کاروبار شروع ہو چکے ہیں اور بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں اب بھی کاروبار شروع نہیں ہوئے ہیں بہتوں کو کام مل گیا ہے بہتوں کو کام نہیں ملا ہے اس لئے ہمیں ایک دوسرے کا خیال کریں اور ہم جب تک ایک دوسرے کا خیال کرتے رہیں گے قدرت ہمارا خیال فرماتی رہے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی اور ہم جب تک کسی کی مدد کرتے رہیں گے قدرت ہماری مدد کرتی رہے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور یہ بہت دکھ کے ساتھ یہ خبر دی جا رہی ہے کہ حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی کے مامو جان کا انتقال ہو گیا شاید کل اور آج جو ہے وہ محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ رضوی برکاتی کہ بڑے بھائی محمد یوسف صاحب کا انتقال ہو گیا ہے آپ ایک مرتبہ سور فاتحہ اور تین مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھ کر ان دونوں حضرات اور تمام عالم اسلام کی روح کو حصال سواب کریں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بارک اللہ حبیبی وعالیہ واصحابی مہین ربنا عطینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرتی حسنتا وقینا عذاب النار اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم